السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سماج اور معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے سوال یہ تھا کہ دینی جلسہ مناقض کیا جا رہا ہے جس میں مردوں کے ساتھ الگ سے خواتین کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے اور علماء کرام کی تقریریں براہ راست ٹی وی اسکرین پر نشر کی جائیں گی تو بعض اخوان کا کہنا ہے کہ عورتیں بھی علماء کی تصویریں نہیں دیکھ سکتی ہیں تو کیا یہ بات درست ہے اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے بہت پہلے سوال کیا گیا تھا ما حکم نظر المرأة لرجل من خلال عورتوں کا مردوں کو دیکھنا کیسا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا نظر المرأة لرجل لا يخلو من حالین مرد عورت کو دیکھے تو دو حالتوں سے خالی نہیں سواء انکانا فی التلفزیون او غیر ہی چاہے ٹی وی اسکرین پر ہو یا اس کے علاوہ نمبر ایک نظرت شہوت و تمتع فہذا محرم لما فیہ من المفسدہ والفتنہ شہوت کی نگاہ سے اور لذت کی نگاہ سے عورتوں کا مردوں کو دیکھنا حرام ہے کیونکہ اس میں فتنہ اور فساد ہے نمبر دو نظرت مجردت لا شہوت فیہا ولا تمتع فہاديہ لا شیئہ فیہا على صحیح من اقوال اہل علم عام سی نگاہ ہو شہوت سے نہ دیکھے اور نہ لذت کی نگاہ سے دیکھے تو عورتوں کے لئے مردوں کا دیکھنا بالکل جائز ہے علماء کے صحیح ترین اقوال کے مطابق وَهِيَ جَائِزَةٌ اور یہ جائز ہے لِمَا ثَبَتَ فِي صَحِحَيْحَيْن کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے انعائشة رضی اللہ عنہ کارت تنظروا الی الحبشا وهم یلعبون وکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتُرُهَا عَنْهُمْ وَأَقَرْهَا عَلَى ذَلِكُ ام المومین عائشة رضی اللہ عنہ حبشی لوگوں کے تیرو تفنگ والے کھیل کو دیکھ رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیے ہوئے تھے اور ام المومین عائشة رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقرار ہے صحیح بخاری میں دو ہزار نو سو چھ صحیح مسلم میں آٹھ سو بانوے نمبر کی روایت ہے یہ بالکل واضح ترین دلیل ہے کہ شہوت اور لذت کی نگاہ سے کوئی خاتون کسی مرد کو نہ دیکھے بلکہ عام سی نگاہ سے دیکھے تو جائز ہے تو جائز ہے اور اسی طرح سے شیخ ابن عثمین نے کہا وَلِأَنَّ النِّسَاءِ يَمْشِينَ فِي الْأَسْوَاقِ وَيَمْضُرْنَا إِلَى الْرِجَالِ خواتین بازار میں راستے میں چلتی رہتی ہیں اور مردوں کو دیکھتی رہتی ہیں وَإِنْ كُنَّ مُتحجِّبَاتِ اگرچہ یہ خواتین باپردہ ہوتی ہیں فَالْمَرْأَةُ تَنْظُرُ الْرَجُلُ وَإِنْكَانْهُ وَلَا يَنْظُرُهَا مرد اگرچہ نہ دیکھ رہا ہو عورتوں کو یا عورتیں دیکھ رہی ہوں گی بِشَرْتِ اللَّهَ تَكُونَ هُنَاكَ شَهْوَةٌ وَفِتْنَةٌ صرف ایک شرط ہے کہ شہوت کی نگاہ سے کوئی خاتون نہ دیکھے ورنہ فِتنہ ہے اس میں کوئی شک نہیں فَإِنْكَانْتِ شَهْوَةٌ وَفِتْنَةٌ فَنَّذَرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي تِلِفِزِيُونَ وَغَیْرِهِ اگر شہوت کی نگاہ سے کوئی خاتون کسی مرد کو دیکھے تو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے چاہے ٹیلی ویزن سکرین پر ہو یا اس کے علاوہ کہیں بھی شہوت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے لذت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے لیکن عام رویت ہو عام نظر ہو اور دینی فائدہ ایمانی فائدہ کی غرض سے کسی عالم کی تصویر اسکرین پر دیکھے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسا کہ ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ نے حبشی لوگوں کے کھیل کو اور ان کے عید کے دن تیرو تفنگ کے کرتب کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا موقع دیا اور آپ مردوں سے ان کو چھپائے ہوئے تھے جبکہ ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی یہ بہت بڑی دلیل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے قولی حدیث ہوتی ہے فعلی حدیث ہوتی ہے اسی طرح سے یہ تقریر یہ حدیث بھی ہے